السلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن پر نصب تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ سے ہمیں موصول ہوتی ہوئی تازہ ترین خبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹویلو آر میں بٹ کوئن کی ممکنہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے اور اسی کو فالو کر کے کچھ ایسے کوائن بھی ہم آپ سے سیلیکٹ کرنے کے بعد شیئر کرتے ہیں جو آپ کو مجودہ یا کسی بھی مارکٹ کی صورتحال کے اکارڈنگ آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے سکتے ہیں تاکہ آپ کا مارکٹ میں آ کر کے سرمایہ لگانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے اور کچھ ایسی اہم معلومات ایسی اہم ٹپس جو آپ کو ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ مارکٹ میں بے وجہ انویسمنٹ کرنے سے بچا سکتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹپس سے اگر آپ آگاہی حاصل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کسی بھی بڑے نقصان اور اپنے کم از کم سرمایہ کی جو آگاز میں آپ مارکٹ میں آتے ہیں مثلا مالے کئی ایسے دوست ہیں جو ہنڈرڈ ڈالر سے آگاز کرتے ہیں مارکٹ کا وہ کچھ دنوں میں ان کا ہنڈرڈ بھی آٹھ ڈالر رہ جاتا ہے اس چیز سے بھی آپ بچ سکتے ہیں سو دوستو آج میٹا ورس سے جوڑی کچھ نیوز ہمیں محصول ہوئی ہیں کیا میٹا ورس کے پروجیکٹ میں ہمیں آنے والے دنوں میں بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ایسا اکثر پچھلے چھ ماہ میں ہوتا رہا کہ جب مارکٹ ڈم ہوتی تھی تو ہمیں میٹا ورس کے پروجیکٹ موسٹلی ایٹی فائی پرسنٹ پروفٹ دیا کرتے تھے چاہے وہ ایس ٹی ایکس ہو مانا ہو سینڈ ہو لیکن آج اس مارکٹ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کریش تو چل رہا ہے اور میٹا ورس کے پروجیکٹ میں کوئی طاقت موجود نہیں سو اس کے اوپر بات ہوگی کہ کیا ہمیں اس کے اندر کام کرنا چاہیے کہ نہیں اور یہ آپ کے لئے بڑی انفرومیٹیو ثابت ہونے والی ہے ویڈیو سو دوستو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ سکپ مت کیجئے گا all tips all working is for you بڑی محنت سے یہ ویڈیو آپ کے لئے بنائی جاتی ہے اگر آپ اسے دیکھنے کے بعد لائک کر دیں اور پرموٹ کر دیں اپنے کسی دوست کو تاکہ وہ بھی کرپٹو کی مارکٹ میں نقصان سے بچ جائے تو آپ کے فائدے کے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے بڑھتے ہیں اپنے کونٹینٹ کی طرف دوستو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے کسی بھی قسم کی ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکشن مس نہ ہو تو چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا بڑھتے ہیں دوستو مارکٹ کی طرف کل سے لیکے آج تک تقریباً اس پورے ہفتے کی اگر بات کریں تو پہلی بار میں کسی سیشن میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں پچھلے پورے ہفتے کی بات کر رہا ہوں نورک فور آل ہسٹری کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیس بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے مارکٹ نائن ٹوانٹی سکس بلین سے دوبارہ نائن تھرٹی بلین کی طرف آ رہی ہے انکریز بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے ساتھ اچھی چیز ہے کہ بی ٹی سی ڈومینیس میں مسلسل کمی ہو رہی ہے بی ٹی سی ڈومینیس کی دوستو کمی ہمیں آرڈ کوئن کی طرف لے کر جاتی ہے اور آرڈ کوئن کا رستہ کلیر ہوتا ہے ان کے پرائز میں مضبوطی یعنی کہ ان کے پاؤں مزید مضبوط ہوتے دکھائی دیتے ہیں جس حد تک ڈومینیس بڑھ چکا تھا اب اس کا کم ہونا ہی بہتر ہے میں سمجھتا ہوں اسے تھرٹی ایٹ تک جانا چاہیے اب بڑھتے ہیں دوستو بیٹکوئن کے پرائز پر تو کل رات سے لے کر اب تک مارکٹ نے ہمیں سات سو ڈالر کا پمپ دیا اور سات سو کا ہی ڈمپ ہماری پریڈکشن تھی 2000 ڈالر کریش کی وہ بھی ابھی تک کہاں تک پہنچا ہے اور وہ کریش کا جو سمجھ لیں خوف ابھی تک کم ہوا ہے کہ نہیں وہ ہم آگے چل کر کے بات کریں گے ایتھیریم کے پرائز میں ہمیں 36 ڈالر کا پلس دیکھنے کو ملا اور 38, 39 یا 40 تک کا کریش یہ آج کی مارکٹ میں ایک نئی چیز دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہے لیکن اسی کے ساتھ ایک خوف مسلسل پلپ رہا ہے مارکٹ میں کہ جی تھیٹر یا کسی بھی سٹیبل کوئن کا کیا مستقبل ہوگا تو دوستو میں پچھلی دفعہ جب ٹیرا لونہ کریش ہوا تھا تو میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ کسی بھی سٹیبل کوئن میں جسے کرنسی کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں جو آور ہوتے ہیں مطلب بی این بی آور یو ایس ڈی ٹی وغیرہ اگر یہ کریش کرتے ہیں تو سب کریش ہو جائے گا لہٰذا کول اینڈ کام رہیں یو ایس ڈی سی کی پرائز آج ریکاور ہوئی ہے سٹیبل کوئن کی بات کر رہوں گے دیکھ سکتے ہیں آپ آج ٹیٹرا نائن میں آئی ہے جب بھی کبھی مارکٹ کریش کرتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا دو چیزیں بڑی خطرناک ہو جاتی ہیں ایک پی ٹو پی میں جو مرچنٹ خطرات ہیں وہ ڈالر کو مہنگا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری طرف ادھر جو سٹیبل کوئن ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے سو چاروں طرف سے انویسٹر کو ایک سیمپل سیبل بندے کو جو کرپٹو میں جسٹ ایک نورملی بائنگ کرنا چاہتا ہے ان کو لوٹا جاتا ہے تو دنیا شاید دوسرا نام لوٹنے کا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میرے خیال سے کوئی ایسا شخص نہیں جو کسی کو ڈوبتے ہوئے کو سہارا دے یہاں پر ڈوبتے ہوئے کو مزید جو ہے کہ وہ ڈوبایا جاتا ہے یہ ایک ریالیٹی ہے سو اب ہم نے اپنا تحفظ خود کرنا ہے یہاں پر آپ بات کرتے ہیں بی او ایس جی بھی اپنے آپ کو ریکور کر گیا ہے آج کے دن اور کارڈینو کی سپیشل مجھے ایڈمن کی جانب سے ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ سر کارڈینو کے بارے میں اپ ڈیٹ نہیں دیتے تو دوستو میں بہت جلد آپ کو کارڈینو اور ایک سار پی پر ایک سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کروں گا جس میں آپ کو اس کے سوری فیوچر کے بارے میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے ابھی فیلال اس کے اندر ایک بہت اچھا پمپ آ رہا ہے کارڈینو میں انویسمنٹ کے اعتبار سے نہیں جنہوں نے بائی کر رکھا ہے ان کا لوس ریکور ہونے کے بہت زیادہ چانس یہاں پر بن رہے ہیں ایک سار پی فیلال سٹک ہے اکارڈنگ ڈو دا مارکٹ اور سولانا کی پرائیس میں ہمیں کل سے لے کے اب تک دو ڈالر کا پھر سے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں دوستو ٹیر ایکس کوئن کے بارے میں اس کے اندر ہمیں سلائٹلی مومنٹ آتی دکھائی دے رہی ہے لیکن اس کا وہ چام نہیں رہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی کوئن میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ان کی کوئی بھی ایتھنٹک نیوز اگر مجھے مصول ہوگی تو سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کروں گا اب بڑھتے ہیں ایویکس کی طرف اور ایویکس کی پرائز کل کی نسبت ہمیں کچھ بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں یعنی کہ ایویکس جو تھا وہ سیونٹین پوائنٹ ٹوائنٹی ٹو سے کریش کر گیا تھا پھر اس نے اس کا ہائی لگایا اور اب پھر سے یہ سکسٹین پوائنٹ ایٹی فائف پہ آ چکا ہے شیبائنو یہاں پر دوستو ایک پومپ اینڈ ڈمپ اس میں کبھی نہ دیکھنے کے برابر آیا ہی نہیں فیلال تو کل جو ایسے ہی کوئی دو تین سینٹ بڑے تھے وہ پھر سے دو تین سینٹ کی شکل میں کمی ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ایل ٹی سی کی فورٹی ایٹ سے دوبارہ سے فورٹی سیون کی لائن میں انٹر ہو گیا ہے ڈاؤن ہو رہا ہے کیونکہ مارکٹ میں ایک وقت پہ بائیس ہزار ایک سو تکہائی دیکھنے کو ملا سو مارکٹ لو ہوئی اور اسی طرح اب سبھی کوئن کی پرائیس میں ہمیں کمی دیکھنے کو مل رہے ہیں پہلے یہ سناریو بن رہا تھا رات کی ویڈیو میں اب مارکٹ کچھ الٹ ہمیں بیہیو دے رہی ہے اور اس کی ریزن یہ ہے دوستو کہ مارکٹ کی اب کوئی ٹائمنگ نہیں رہی ورک کرنے کی خاص کر کے صبح کی جو ارلین دا موننگ ہے وہ سیم فکبر کر رہی ہے لیکن جو کوئنز رات کو پرائیس اپنے ڈروپ کر رہے تھے وہ آج کل رات کے اندر مارکٹ میں ہم نے پمپ اینڈم دیکھا جیسے کہ کل کا وہ دن تھا تو کیا آج بھی یہ صورتحال رہے گی اس کے لیے بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے جس کی بہت زیادہ صورتحال ویک ہوئی ہے اس مارکٹ میں وہ تھا نیئر کوئن اور آج کے سیشن میں وہ اتنا ہی جلدی ریکاور کر چکا ہے اب بڑھتے ہیں بی سی ایچ اور ایکس ایم آر کی طرف دوستو دونوں کی رینکنگ بہت زیادہ شفل ہوئی ہے ایز آئی سیڈ بی فور کہ دونوں کے پرائیس میں ہمیں کمی دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ رینک بھی شفل ہوں گے تو لہٰذا بی سی ایچ نے اپنا رینک تو نہیں کھویا ایکس ایم آر یہاں پر ڈسٹرب ہوا ہے بی سی ایچ کے پرائیس میں پانچ ڈالر کی کمی ہو چکی ہے ای ٹی سی سٹرک ہے اور ایکس ایم آر پچیس سے نگل کے ڈائریکٹ تھرٹی میں آ گیا ہے اور اس کے پرائیس میں کسی قسم کا موو ہمیں ہوتا دکھائی نہیں دینا کل سے یہ سٹرک ہے ابھی اس میں کہاں انٹری بنے گی یہ ہم آگے چل کر کے بات کریں گے یا آپ کو سیپرٹی پروائیڈ کریں گے انفرمیشن سینڈ اور مانا کی یہاں پر دوستو ہم بات کریں گے ان کی بدحالی دیکھتے ہوئے مارکٹ میں ایک خبر محصول ہوئی ہے اب جلتے ہیں اس خبر کی طرح تو دوستو ایک لمبے عرصے کے بعد ہمیں مارکٹ میں میٹاورس کے پروجیکٹ کو لے کر کے نیوز محصول ہوئی ہے کہ یاہو لانچنگ میٹاورس ایونٹ فور ہونگ کونگ ریزیڈنٹس انڈر دا رسٹرکشنز یعنی کہ مانا کو لے کر کے یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ ایونٹس ہی ہوتے ہیں دوستو جو بعض اوقات کوئنز کی کیا اکثر اوقات ان کے پرائز کے اندر بوسٹ لے آتے ہیں اب بوسٹ کتنا آ سکتا ہے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں مانا آلویڈی چھ ماہ تک تین ڈالر پہ ورک کرتا رہا آل ٹائم ہائی لگانے کے بعد سینڈ ووکس جو کہ ہے پانچ سے چھ ڈالر کے درمی ورک کا طرح وہ بھی تقریباً سات ماہ تک اب دونوں کی حالت بہت بوری ہو چکی ہے آل ٹائم بیڈ پرفارمنس مطلب ایک آ چکا ہے سکسٹی فائیو سیونٹی سینٹ پہ ایک آ چکا ہے ایٹی نائنٹی سینٹ پہ اب یہ نیوز اگر ورک کرتی ہے تو مارکٹ کو فالو کرتے ہوئے ڈمپ میں میٹا ورس کا جو پمپ کرنا ہے وہ ایک عام بات سمجھی جاتی تھی آپ کو میری پرانی ویڈیو اگر آپ ایک لمبی ارسی سے میرے ساتھ ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر ہم ڈمپ مارکٹ میں مانا اور سٹینڈ میں ٹریڈ کر کے تھوڑا بہت ان کیا کرتے تھے سینٹس کی شکل میں بیس بیس سینٹ کی شکل میں اور اچھی ارننگ ہو بھی جاتی تھی اب اس وقت مارکٹ ان کی جو ہے وہ اپنے قدموں میں گر چکی ہے مٹی میں ان کا سمجھ لیں سر جا چکا ہے اب یہ نیوز جو ہوگی وہ ریکور کروا سکتی ہے ان کی پرانی پوزیشن آل ٹائم ہائی کی بات نہیں کر رہے پرانی پوزیشن تو یہاں پر نیو کمرز کو فیلال انٹری لینے کی ضرورت نہیں ہے اولڈ ہولڈرز کو ایک ایڈوانٹیج مل سکتا ہے اگر یہ نیوز اور یہ ایونٹ کام کر گیا کیونکہ انڈر دا رسٹرکشن ہے اب یہ رسٹرکشن کس لیول کی ہے یہ کوئی نہیں جانتا تو بڑھتے ہیں دوبارہ سے اس نیوز کا تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے ہیں یاہو has announced a series of Metaverse NFT related activities on Hong Kong a day after Meta platform outlined its own Metaverse plan for the region یاہو یو ایس بیس انٹرنیت میڈیا کمپنی revealeded that it will host a series virtual events and concert for Hong Kong resident in the Decentraland Metaverse اچھا Metaverse میں انہوں نے کوئن بھی کس کو چنا ہے صرف مانا کو according to the Lauren Chang the head of audience at Yahoo Hong Kong the company sees the Metaverse as an attractive alternative for Hong Kong resident looking to the engage in the social activity and the pandemic restrictions on the Thursday last week a nationwide mandate was introduced requiring that a negative جو بھی ان کے آگے کے مسائل ہیں وہ اس کے اوپر discussion کی ہوئی ہے جو میں یہاں پر کرنا نہیں چاہتا تو دوستو یہ ادھر کیونکہ مسائل جو تھے ان چیزوں کو لے کر جسے ہم وبائی امراض کہتے ہیں اس کو solve کرنے کے لیے کئی مسائل جو گھروں میں بیٹھ کر سول ہو جائیں گے اس کو لے کر اسے مارکٹ میں لانچ کیا جا رہا ہے اور ای خوب کہ اس کے نیفٹی ٹوکن بھی ہوں گے نون فنجیبل ٹوکن وغیرہ وہ بھی مانا کے مارکٹ میں جب آتے ہیں تو مزید اس کے نیبر کوئن کو بھی فائدہ مل سکتا ہے اس میں فیلال ایس ٹی ایکس کا اور باقی مارکٹ کا ذکر نہیں ہے لیکن جب مانا پمپ کرے گا بلف سپوس کر رہا ہوں کوئی آپ کو انڈیکیٹ نہیں کر رہا یا ڈیڈ سلسل ہمیں ایک بہتری آتی دکھائی دے رہی ہے بیڈلی تقریبا ٹو پوائنٹ سیونٹی تک کا لو لگا کر اب یہ ٹری پوائنٹ سیونٹی پہ آ چکا ہے دو سیشن میں ہمیں اس کے اندر ایک اچھا بوسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر ایڈ کریں گے اسی کے ساتھ زی کیش کو کے لاسٹ ریل وار میں زی کیش میں کیا مومنٹ رہی تو وہ دوستو کوئی خاص نہیں تھی پیسر ڈالر تک کا ہائی تھا دوبارہ سے فیفٹین سنٹ کی ہمیں کمی دیکھنے کو مل رہی گیا اور اس کے بعد اس وقت جو رات کو صورتحال رہی میں آپ کو مڈ نائٹ میں 4038 پہ بائنگ کا سگنل ویڈیو میں دیا تھا اور اس کے بعد مارکٹ نے اس کی ہائی لگایا 4040 اینڈ فورٹی گا اب مارکٹ اس کی دوبارہ ڈاؤن ہو چکی ہے اور اس نے اپنی پوزیشن کو مارکٹ کے حساب سے بہت بہتر کیا ہے آگے بڑھتے ہیں اس کے ساتھ دوستو مزید مارکٹ میں ابھی ہمیں کسی قسم کا کوئی بوسٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا فٹی ایم ہو کیو ٹی ایم ہو کیو ٹی ای 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 ٹی ہو اور چاہے رون کوئن ہو سب ہی اب یہاں پر سٹک ہیں ایون کے ویویوز بھی پینکیک سویب میں صرف سات سنٹ کا اضافہ ہو ہے جو اس کی فیلال پہچان نہیں ہے اور زل کوئن جو ہے وہ زیرو تھری ڈبل زیرو پہ میں نے آپ کو بائنگ کروائی ہے قریب تین دن پہلے یہ ہر مارکٹ میں ایک اچھی ہمیں ٹریڈ دے رہا ہے کی ایس میں دو ڈالر کی کمی ہوئی تھی جو اب سیٹلمنٹ ہونے کے بعد ون ڈالر رہ چکی ہے لہٰذا KSM اس وقت بائنگ زون میں ہے ہمیں اسے بائنگ کر لینی چاہیے فرس ٹیپ کے طور پہ اور یہاں پر دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ او او اور یہ بائنگ آپ کی سٹیپ ہونی چاہیے دیفنیٹلی یو ویل ارن اٹ آج جی ایل ایم ایٹ سینٹ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف بی ٹی سی 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 وحی ہے 20 178 کے صبح ساڑھے 6 بجے تک چلتا رہا اور اس کے بعد مارکٹ سلائیڈلی کریش کی بہتر چیز یہ تھی کہ مارکٹ 22 پلس رہتی لیکن یہاں پر اس کی جو سپورٹ لیول ہے وہ ٹوٹ چکی ہے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں ریزیسٹنس لیول جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے یہاں پر ضروری کیا ہوگا بٹکوائن کے سٹی کے لیے بٹکوائن کی مارکٹ 22 200 پہ پلس رہے رات کو میں نے آپ کو جو کریش کی انڈکیشن دی تھی دوستو کریش تھا مارکٹ کے اندر 1500 ڈالر کا اب اگر ہم اس کا کمپیریزن 22 2868 سے کریں تو تقریبا مارکٹ میں 11 سو کا تو کریش آ چکا ہے ہنڈر پرسن یہ بات پروو ہو گئی کہ پندرہ سو ڈالر کا کریش اس میں سے 12 سو کا ہو گیا تین سو کی جو ورث بچ گئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب آگے کیا صورتحال ہو سٹارٹ ہو رہا ہے مارکٹ کے اندر ابھی بھی 1500 ڈالر کا کریش موجود ہے اور مارکٹ کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ مارکٹ ایک گھنٹہ پاکستان کے ساڑھے چھے بجے کے بعد 22 22 200 پہ یہ اگر ایک گھنٹہ ریزسٹ کر جاتی ہے تو پھر یہ آج 23 ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی روڈ رہی ہے تو یہ اچھا سائن نہیں ہے اب ہمیں ایک فور اور کی کی جہاں پر اگر مزید دیکھیں کہ پرائز لائن اس کی کیا بن رہی ہے تو وہ 20 ہزار پہ ہی اس کا شیڈو جا رہا ہے تو 20 ہزار مطلب پندرہ سو کا کریش تو میں بتا ہی رہا ہوں تو 20 ہزار دو سو تک مارکٹ دوبارہ ریویسل مار سکتی ہے جو میکنیزم میں نے آپ کو بٹکوائن کو لے کر بائن کا بتا رکھا ہے اسے اگنور مد کیجئے گا بیٹی سی کی 22 200 آفتر ڈیڈ مارکٹ کریش کنسیڈر کی جائے گی اور اگر اس کے ساتھ آپ کم پرائز کے کسی کوئن میں ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹوپ ساتھ 12 20 آج 12 46 بیٹی سی کے ساتھ آج ایثیریم کے پرائز میں کچھ بہتری دیکھنے کو ملی اور جیسے میں آپ کو کل میڈ نائٹ کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت ایثیریم اپنا اتنا چام کھو چکا ہے اتنا تیزی سے کریش ہوا ہے کہ اپنانا پڑے گا 15 to 16 کے اندر ٹریٹ کر رہا ہوتا تو ہمارے لئے پریشانی کی بات نہ ہوتی اس کی ویکر جو زون ہے دوستو وہ ہے 1025 جہاں پر اس نہیں جانا چاہیے اور اب اس کے کریش کی بات کریں تو میں نے آپ کو ایثیریم میں ہمارے جو کریش کی اپ ڈیٹ دی تھی وہ تھی 150 ڈالر کی اور ایثیریم اس وقت اپنا پمپ اینڈ دمپ لگانے کے بعد تقریبا 95 ڈالر کریش کر چکا ہے اب نیکسٹ کے لیے کہ ہمیں کیا کب انٹری لینی چاہیے 12 اور کی ٹریڈ کے لیے صرف 12 گھنٹوں کی ٹریڈ بتا رہا ہوں آپ کو ذہن میں رکھئے گا تو اس کی سپورٹ بڑی ویک ہے جس نے اس کو سپورٹ دی ہے مارکٹ اس کی کسی بھی وقت 150 ڈالر پھر سے ڈروپ ڈاؤن کر سکتی ہے 1020 پر آپ ایک شوٹر انٹری لے کر سیل کر سکتے ہیں 70 ڈالر کی یہ آپ کی 100% پروفٹ ہو جائے یہی اس کی صورتحال اور ٹائمن سیم پاکستان کے آفٹر 630 اس کے بعد تین عدد ایسے کوئن ہوں گے جو آج کی مارکٹ میں آپ کو ٹریڈ دے سکتے ہیں لیکن پرائز آپ نہیں فالو کرنے بی ٹی سی کے اس کے ساتھ آپ اسے ایڈ کر سکتے ہیں ٹوپ آف دا لسٹ میں کی سی ایس کو کو کوئن کا کوئن ہے لیکن ور کسی کے ساتھ کرتا ہے اس کے بعد کے ایس ایم اور ساتھ ایویکس اگر آپ سٹرونگر زون مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں ایتھریم کی تو دوستو وہ 1250 پلاسی ہے جس پہ ابھی ایتھریم فوری طور پر جاتا دکھائی نہیں دے رہا ایک شرط پہ ایتھریم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ اگر بی ٹی سی ابھی 25000 ڈالر کا ہائی لگا دے سو دوستو اجازہ چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ